اصولِ برکت کے لئے باوازِ بلند نیا کمتوا اور دردر پھار کے لوح میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیہ وسلم میں کلام احض امتلا پیش کر رہا ہوں سماتھ رمالے سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن فول سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن فول لب خول دہن فول زکن فول بدن فول سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن فول لب خول دہن فول زکن فول بدن فول تن کا بھی امارے تو ہلائے نہیں ہلتا تن کا بھی امارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے میں ہلن فول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے میں ہلن فول ولہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطرے نہ پھر چاہے مانگے نہ کبھی عطرے چاہے میں ہلن فول ولہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ ولہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ ولہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اے تیر نہ پھر چاہے دولن فول مانگے نہ کبھی اے تیر نہ پھر چاہے دولن فول کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرہ ہے قلی جس میں حسین اور حسن فول کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرہ ہے قلی جس میں حسین اور حسن فول زہرہ ہے قلی جس میں حسین اور حسن فول سین تاب قدم ہے تین سلطہ نزمن فول جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں مجھ کو اے سوک چاہت گوارا نہیں مجھ کو اے سوک چاہت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں اور میرے دل پر حکومت ہے سرکار کی میرے دل پر حکومت ہے سرکار کی میرے دل پر حکومت ہے سرکار کی اب کسی کی حکومت گوارا نہیں اب کسی کی حکومت گوارا نہیں اب کسی کی حکومت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں اور یہ بھی شیر دیکھیں بھی انشار مسئلہ کے آلہ حضرت کا اعلان ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا اعلان ہے جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں میرے تاج شریعت کا اعلان ہے کہ نجدیوں کی امامت گوارا نہیں نجدیوں کی امامت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں اور یہ بھی شیر دیکھیں کہ نام ہی نام ہو کام کچھ بھی نہ ہو نام ہی نام ہو کام کچھ بھی نہ ہو ایسی دنیا بھی شہرت گوارا نہیں ایسی دنیا بھی شہرت گوارا نہیں ایسی دنیا بھی شہرت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں کہ ماں کے قدموں میں رکھا ہے رب نے جسے اور چھوڑنا ایسی جنت گوارا نہیں چھوڑنا ایسی جنت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں جس کو تیبہ کی نسبت گوارا نہیں کلام ہیں علمہ گزاری میلے 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 درد پاپ اللہ متصولی آلا مطلح دیکھیں بہت ہی کیارا رب نے بنایا ہے رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتباغوں سے آزم کا جنوں بشر کے لب پہ سجا ہے جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطباغوں سے آزم کا جن رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتباغوں سے آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتباغوں سے آزم کا شر جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہے اہل شان مگر جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہے اہل شان مگر جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہے اہل شان مگر سب ولیوں کی گردن پر ہو سب ولیوں کی گردن پر ہے تلواغوں سے آزم کا سب ولیوں کی گردن پر ہے تلواغوں سے آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتباغوں سے آزم کا ان کی جنت ان کی حکومت رب ان کا تو سب ان کا ان کی جنت ان کی حکومت رب ان کا تو سب ان کا خواتا ہے یہ سارا زمانہ کھاتا ہے یہ سارا زمانہ صدقہ غوثِ آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ آزم کا کرتے ہیں فریاد رسائی اپنی دربت انور سے کرتے ہیں فریاد رسائی اپنی دربت انور سے دنیا کے جس کونے میں ہو دنیا کے جس کونے میں ہو شہدہ غوثِ آزم کا دنیا کے جس کونے میں ہو شہدہ غوثِ آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ آزم کا اور یہ بھی شہد دیکھیں کبر میں گھر پوچھیں گے فرشتے کیا ہے کیا ہے تیری پہچانے بتا کبر میں گھر پوچھیں گے فرشتے کیا ہے تیری پہچانے بتا کیا ہے تیری پہچانے بتا کہہ دوں گا لایا ہوں دیکھو کہہ دوں گا لایا ہوں دیکھو کہہ دوں گا لایا ہوں دیکھو شہدہ غوثِ آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ آزم کا نسبت ہو جن کو اس در سے کیوں وہ ڈرے گل زار بھلا نسبت ہو جن کو اس در سے کیوں وہ ڈرے گل زار بھلا نسبت ہو جن کو اس در سے کیوں وہ ڈرے گل زار بھلا چیرک رکھ دے چیرک رکھ دے شیر ببر کو چیرک رکھ دے شیر ببر کو خطا غوثِ آزم کا چیرک رکھ دے شیر ببر کو خطا غوثِ آزم کا نر رسالد خسنِ مصطفیٰ کانفرنس جشنِ غوثِ آزم کرامتِ غوثِ آزم کلامِ حضور گل زار ملت کلامِ حضور گلزارِ ملت مدہِ غوثِ آزم بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ چھیرک رکھتے شیرِ ببر کو خودتا غوثِ آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ آزم کا کوئی کیا سمجھے اور کیا جانے رتبہ غوثِ آزم کا کوئی کیا سمجھے اور کیا جانے رتبہ غوثِ آزم کا عرش بری پر بھی ہوتا ہے چرچہ غوثِ آزم کا اور دوڑ کے آیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کو پٹک کر چیر دیا دول کر آیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کو پٹک کر چیر دیا ارے شیرے ببر پر بھی ہے بھاری کتہ غو سے آزم کا شیرے ببر پر بھی ہے بھاری کتہ غو سے آزم کا اور جیسے مصری کی ڈھلی گھل جائے موں میں دوستو نام مبارک کچھ ہے اتنا میٹھا غو سے آزم کا نام مبارک ہے کچھ اتنا میٹھا غو سے آزم کا اب آئیے بلا تاخیر میں آپ حضرات کے سامنے جناب شمیم اختر وحیدی کو پیش کروں لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا میں کچھ باتیں وہ بتاؤں گا معذرت کے ساتھ دو تین منٹ لگیں گے انشاءاللہ کہ گانا سننا کیوں منا ہے اب دو تین منٹ اس حوالے سے جانے کی کوشش کریں سب سے پہلی بات اب جب آپ حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے یا علماء سے پوچھیں گے کہ گانا کیوں منا ہے تو اللہ کے رسول انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں موسیقی کو مٹانے آیا ہوں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں دنیا میں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں سنگیت کو ختم کر دوں جتنے بھی سامان بنتے ہیں سنگیت کے یعنی گانے کے اسے مٹا دوں حضرت امام صادق جعفر فرماتے ہیں جن کے نام سے ہم بائیس تاریخ کو کونڈے کا فاتحہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو گانا سنتا ہے گانا بجاتا ہے وہ میرے دادا امام حسین کے کاتلوں میں سے اب آپ حضرات اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم گانا سنتے بھی ہیں اپنے دوستوں کو شیریٹ ہے واتس اپ ہے اور دیگر طریقے سے شیئر کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اب آئیے گانے کے نقصان اور فائدے کیا ہیں فائدہ تو ہے نہیں نقصانی ہے اس کا نقصان یہ ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں ایک بات کہ کچھ سال پہلے آج سے تقریباً پندر سے بیس سال پہلے ایک سائنس دان جو جاپان کرنے والا تھا آپ کل مجھے پھون کریں گے تو میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں گا انشاءاللہ میرے ذہن بھی اس وقت نہیں ہے اس نے پانی پہ ریسرچ کیا یعنی دنیا کے طرح طرح کے پانی جو آپ حضرات ہیں جو یوٹیوب وغیرہ پر دیس ویڈیس کا دیکھتے ہوں گے جانکاری لیتے ہوں گے مطلب ویسٹ انڈیز میں کتنے آئی لینڈ ہے افریقہ میں کتنے آئی لینڈ ہے تو ہر علاقے کے پانی کی کوالٹی الگ ہوتی ہے وہ ریسرچ کرتے کرتے جب اسے پتا چلا کہ مکہ شریف میں ایک بہت ہی پاکیزہ پانی ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے مسلمان اس کا بہت عدب کرتے ہیں تو اس نے زمزم پر ریسرچ کیا تو سارے پانیوں میں سب سے مختلف اسے زمزم کا پانی بلا ایک ہزار کترے عام پانی جو ہمارے ہیں وہ ایک ہزار کترہ اور زمزم کا ایک کترہ اگر اس میں ملا دیا جائے تو وہ پانی زمزم کی خاصیت والا ہو جاتا ہے یعنی دنیا کے سارے پانی کو آپ فلٹر کر سکتے ہیں لیکن زمزم کو آپ فلٹر نہیں کر سکتے اس نے یہ بھی کر کے دیکھا اور بعد میں اس نے کہا کہ پانی جاندار ہوتا ہے پانی جاندار ہوتا ہے اس نے کیا کیا کہ قرآن پاک کی تلاوت بجائی اور ایک طرف سادے پانی کے رکھ دیا ایک طرف زمزم کے پانی کے رکھ دیا تو جس میں قرآن پاک کی تلاوت کے مطابق یعنی پانی نے اپنا شکل بدلنا شروع کیا اس نے جب تیلی اسکوپ سے دیکھا بلکل تارے کی طرف پانی کے اندر اس کی شکل ہو گئی تھی یعنی دیکھنے میں بزائر پانی لگے گا لیکن جب تیلی اسکوپ سے آپ دیکھیں گے تب آپ کو نظر آئے گا کہ پانی نے اپنا شکل چینج کر لیا تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا یہ پانی اتنا زیادہ سمجھدار ہے یعنی پانی جاندار ہے اگر آپ پانی لے کر ہاتھ میں کسی کو گالی دیتے ہیں یا دنیاوی بات کرتے ہیں وہ پانی پینگے تو وہ پانی آپ کو نقصان کرے گا لیکن اسی پانی کو آپ اپنے ہاتھ ملے کر بسم اللہ پڑھ کر یا قرآن پاک کی تلاوت کر کے پڑھیں گے وہ پانی آپ کو فائدہ دے گا اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی پر بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے کیونکہ پانی بہت سمجھدار ہوتا ہے جس کے اس کے سامنے جو بات جاتی ہے وہ اسی پہ عمل کرتا ہے اور ہمارے علماء اکرام جو ہمارے حفاظ اکرام پانی دم کر کے دیتے ہیں یعنی پانی کے سامنے جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے حساب سے اپنے شکل کو چینج کرتا ہے اور شریر میں جا کر شفا بنتا ہے یعنی دوہ کا کام کرتا ہے اسی پانی کے سامنے آپ گانا بزا کر پیئے دیکھیں آپ بیمار ہو جائیں گے ایک بار دو بار تین بار کریں گے آپ بیمار ہو جائیں گے کیونکہ پانی جاندار ہے اور گانے سے نگیٹیو انرجی پردہ ہوتا ہے اور قرآن پاک سے پوزیٹیو اب نگیٹیو اور پوزیٹیو کیا ہوتا یہ جان رہی جائے نگیٹیو یعنی الٹی سکتی الٹی طاقت یعنی غلط کرنے کی طاقت اور پوزیٹیو کیا ہوتا ہے یعنی سیدھی چیز یعنی یہ پوزیٹیو ہو اور یہ نگیٹیو ہے تو گانے میں جب انسان گانا سنتا ہے تو اس کے جسم میں نگیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے یعنی غلط کام کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کوئی اچھا خاصا نمازی ہے وہ فلمیں دیکھنا شروع کرتے کبھی 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 گانا شروع کرتے وہ تین سال سب چیزوں سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے وہ اسی طرح چلا جاتا ہے اور پوزیٹیو انرجی کیا ہے اب اس سے محسوس کر لیں کہ ہزرات آپ حضرات جلسے میں آئے جلسے میں ہمارے بلانا گلام مہیدین صاحب نے تقریر کی سرکار کی صیرت پر نماز کے فائدے پر جنت اور جہنم پر یعنی جنت کا جب بات سنایا تو آپ کا دل دہلنے لگا خوف زدہ ہو گیا اور جنت کی بات سنائیں دل مچنے لگا دل میں یہ تمنہ جاگی کاش مرنے کے بعد میں بھی جنت پہ جاؤ اور ایک رات کے لیے آپ گھر پہ جب جلسہ ختم ہوا اپنے بستر پہ پہنچے تو آپ سوچنے لگے کل سے میں بھی نماز پڑھوں گا میں بہت دن سے سب کام کر رہا ہوں یہ کام یعنی جگانے سننا فلمیں دیکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ پوزیٹیو انرجی ہے جو آپ کو اچھے کام کی طرف ایک تقریر کے یعنی ایک تقریر کا لیکن صبح آپ نے گانا سنا وہ انرجی ختم اب نگیوٹیو انرجی آپ کے شریر کے اندر پیدا شروع ہونے ہو گیا آپ پھر اسی رنگ بے چلے گئے تو آپ کو نگیوٹیو انرجی اور پوزیٹیو انرجی کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا سمجھ میں آیا تو گانے کا سب سے نقصان یہ زیادہ نقصان یہ ہے آخری بات کہ دل مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے پھر اسے یعنی صحیح راستے کی طرف لانا بہت ہی مشکل کام ہے اور گانے کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ گانا سننے سے آخری وقت کافر ہو کر مرنے کا خطرہ ہے سب سے خطرناک بات یہ ہے اور آج سے تقریباً سات سو آٹ سو سال پہلے ایک بزرگ تھے حضرتے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ جھک کر چلا کرتے تھے اپنی جوانی کے عالم میں وہ گوڑے ہو گئے تھے تو ان سے ایک سکس نے پوچھا ان کے عقیدت مند نے پوچھا کہ حضرت آپ جوانی میں کیسے بڑھاؤ گئے جھک کر کیوں چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے بچپن میں تین استاد تھے جنہوں نے مجھے تعلیم دی ان میں سے ایک یہودی ہو کے مرا ایک عیسائی ہو کے مرا ایک نصرانی ہو کے مرا یعنی سب کافر ہو کے مرے وہ بہت بڑے بڑے عالم تھے اپنے وقت کے ولی کہلاتے تھے تو جب بتائیے وہ لوگ بڑے بڑے عالم ہو کر کفری کی حالت میں مر سکتے ہیں تو ہم تو اتنے خطرناک گناہ کرتے ہیں گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں گانیاں دیتے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا آئیے بہرحال آپ اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے جتنا ہو سکے وطنہ بچنا ہمارا کام ہے آپ کا کام ہے اب آئیے بلا تاخیر میں معذرت کے ساتھ کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا معذرت کے ساتھ آئیے شمیم اختر وحیدی صاحب تشریف لائم آئیک پر اور بزمے کو بیدار کریں